اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویسی ٹیکنیکل فالٹ آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایچ ویسی سے ریلیٹڈ کے ایچ ویسی کا جو بھی انٹرویو وغیرہ کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے اس میں کون کون سے کوشنز جو ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتا ہیں فرنڈز تو آج کس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں لے کے آیا ہوں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اسپیشلی جو میں نے بھی انٹرویوز وغیرہ دیئے ہیں ان میں بھی جو مجھ سے جو یعنی کہ کوشنز وغیرہ پوچھے گئے ہیں ان ساری چیزوں کو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اسپیشلی یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیو ٹیکنیشنز ہیں اور جو لوگ گلف کنٹری آنا چاہتے ہیں اور ایچ ویسی سے ریلیٹڈ جن کا انٹرویو ہے اور وہ یعنی کہ پریشان ہے کہ ان میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی بہت ہی زبرت سر طریقے سے ساری چیزیں منٹین کر کے لائے آپ لوگوں کے لیے انہیں یہ دیکھ لیا اور مطلب ان ساری چیزیں کو سمجھ لیا تو آپ کنٹرویو تو کلیر ہونا ہی ہون ہے اور آپ نے گلف بھی آ کے پیسے اچھے خاصے کمال لینے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ پیج دکھاؤں گا اور آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ بھی لے لو تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں لینٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے فرنس کے کون کونسے جو قوشنز ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جاتے ہیں تو فرنس یہ میں نے سارے قوشنز یہاں پر لکھ دی ہیں مطلب جتنے میکسیمم میں یہاں پر لکھ سکتا تھا وہ میں نے لکھ دی ہیں لیکن قوشنز تو بہت سارے ہیں اور میں نے آلیڈی نیچے لکھا ہے فور مور قوشنز آنسرز وزیٹ می چینل تو پہلے آپ اس کو سکرین شوٹ لے لیں اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں فرنس بیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کا انٹرویو ہو تو آپ نے جو ہے نیند کو پوری کر کے وہاں پہ جانا ہے اور ویل ڈریس اپ ہو کے جانا ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ نے ڈیمیز پین پہن لی اور ٹی شرٹ وگرہ پہن لی تو ایسا آپ نے غلطی بلکل بھی ایسی ہرگز نہیں کرنی ہے تو آپ نے اچھے سے ویل ڈریس اپ ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو چلتے ہیں فرنس قوشنز کی طرف اور دیکھیں گے کہ کون کون سی قوشنز ہیں آپ نے آلڑی سکن شوٹ لے لیا ہے تو سکن شوٹ کے بعد بھی میں آپ لوگ کو سمجھا دوں گا اور جتنے بھی ان کے قوشنز سے میں نے سب کو یہاں پہ جو ہے رائٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد فرنس آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے میری ویڈیوز کو سرچ کرنا پڑے گا مطلب آپ کو چینل پہ جانا پڑے گا ویسے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہے اور جو لنک نام لے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے میرے چینل پہ ویڈیوز پہ جا کے فائنڈ آٹ کر سکتے ہو وہاں پہ ایزیلی دیکھ سکتے ہو اگر میں یہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھاتا تو ویڈیو بہت لنبی ہو جاتی تو اس میں جو ہے آپ کا بھی ٹائم بہت زیادہ جائے ہوتا فرنس تو چلتے ہیں کوشنز کو صرف دیکھیں گے ساری چیزوں کو تو فرنس سٹارٹ کرتے ہیں کوشنز کو اور پہلا جو کوشنز ہے what is the full form of HVAC تو HVAC کی full form کیا ہوتی ہے heating, ventilation, air conditioning جو ہوتی ہے وہ HVAC کی full form ہوتی ہے کیونکہ اس میں heating بھی کی جاری ہوتی ہے air کی ventilation بھی کی جاری ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سے کر کوئی پوچھے تو آپ نے بتانا ہے heating, ventilation, air conditioning جو ہوتی ہے وہ HVAC کی full form ہوتی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا what is CFM تو CFM کی full form میں نے یہاں لگ دیئے coil fit permit ہوتی ہے مطلب یعنی کہ جو آپ کا unit ہوتا ہے اس کی جو یعنی کہ air آنی کی جو جگہ ہوتی ہے جو space ہوتا ہے جس کو ہم air side یعنی کہ front mouth کہتے ہیں تو اس کا جو یعنی کہ air آنی کی جو جگہ ہوتی ہے اس area سے area into air velocity تو اس کو جو ہے area کو جو ہے ہم اس کے اندر سے جتنی بھی air جو ہے یعنی کہ out ہو رہی ہے اس کو جو measure کرتے ہیں اس کو ہم CFM کہتے ہیں ٹھیک ہے اور CFM جو ہوتا ہے وہ measure کرنے کیلئے جو ہے وہ animometer آتا ہے جو میں نے already ویڈیو بنائی بھی ہے اور آپ اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کی جو ہے لینک کو جو ہے find out کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے what is gpm gpm کی full form ہوتی ہے gallon permit یہ fcu اور ahu وغیرہ یعنی کہ نکالا جاتا ہے جو ہمارے units وغیرہ ہوتا ہے جو chill water line جس میں یعنی کہ in اور out ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں water کا جو flow ہوتا ہے وہ کتنے gallon ہو رہا permit تو اس کو جو ہے major کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں already جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں یعنی کہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو جس میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ what اگر پوچھا جائے what is gpm جو permit جو ہوتی وہ اس کی full فرم ہوتی ہے اور جو water کا جو flow ہوتا ہے permit میں اس کو جو major کرتے ہیں اس کو gpm کہتے ہیں اس کے پاس بات کریں گے what is fcu and ahu fcu کی full فرم میں آپ کو بتاؤں fan coil unit اور ahu ہمارا air handling unit ہوتا ہے difference between fcu and ahu ان دونوں میں difference کیا ہوتا ہے ان AH جوتا ہے وہ بڑا unit ہوتا ہے وہ بڑے space کے لیے لگا جاتا ہے fcu جوتا ہے وہ چھوٹے space کے لیے لگا جاتا ہے AH جوتا ہے وہ ہمارا کافی دور space پہ لگا جاتا ہے اس میں duct کی پوری ventilation جوتی ہے اس کے بعد بات کریں گے what is refrigerant cycle refrigerant cycle کا basic part part ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں بتا دوں آپ 4 parts major component ہوتا ہے مطلب ایک جو سب سے پہلا compressor ہوتا ہے دوسرا ہمارا condenser ہوتا ہے تیسر ہمارا expansion valve ہوتا ہے اور جو چوت آتا ہے وہ ہمارا evaporator ہوتا ہے جس کو cooling coil بھی کہتے ہیں friends جب بھی آپ سے پوچھا جائے what جاتی ہے expansion valve میں جب gas پہنچ جاتی ہے جب low جاتا تو gas تھنڈی ہونا شروع جاتی ہے اس کو بتانا ہے already video بنائی بھی ہے ویڈیو کو جائے description میں جائے اس کے link کو find out کر سکتے ہیں بات کریں گے primary pump and secondary pump primary pump اور secondary pump کیا ہوتا چل water کی لئے use کہ جاتا ہے جو ہمارا چل پرانٹ لگا ہوتا ہے building کے لئے پوری building میں چل water supply ہوتا ہے ہمارے primary pump secondary pump کی مدد سے ہوتا ہے तो आगर آپ سے primary pump का ہوتا secondary pump کیا ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے chill water جو جو یعنی building supply کی جا رہ ہوتا ہے जिस की मदद سے us ko chill water pump कहتے है primary pump building water chiller मे دیتا है chiller building water circulation secondary pump कहल है HP and LP switch HP and LP switch is high pressure low pressure तो यह होती basic safety device होती है यह आप बड़ unit है तो उस में फ्रेंट यह सारी चीज़ safety होती है कि sometime अगर आप unit leak हो जाए उस में gas निकल जा तो low pressure की वज़ए से switch की वो cut out हो जाता आप compressor नहीं चलता क्योंकि अगर compressor आप खाली चलेगा तो वो जो है खराब हो जाएगा बर्न हो जाएगा जल जाएगा HP इसी तरीके से काम करता है कि maximum gas का pressure होता है मैंने video बनाई भी कि gas का pressure कौन सी gas का कि अगर उससे उपर limit में मतलब suppose that R22 का आपका जो डिस्टार्ट pressure आ है और अगर वो यूनिट में कोई प्रॉब्लम है या कोई गंदगी है या pressure होता है उसके बाद उसमें जो एक्पेंशन वाल बगरा जो लगी होते है उनमें भी जो बगरा लगी होती है और कौन कौन सी होती यह वो मैं आर्रेडी वीडियो बनाई भी उसमे सर्च कर इतनी भी कुलिंग पे उसको सेट क्या होता है तो वो सेंस करके एक्पेंशन को कमांड देता और वो जो जाता ठीक है उसके बाद बात करेंगे what is स्ट्रेणर क्या होता तो स्ट्रेणर जो होता फ्रेंस लाइन में जो है जिससरी के से आप यूं कहलें के स्ट्रेणर जिसको हम वाटर को जो यानि के फिल्टर करके जो आगे यूनिट में से वो प्री फिल्टर होता जाता तो यूं मैं इस-क पर चान बड़ को ہے فرنس تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی بھی ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اسی ویڈیو کی آنڈ سکرین پر شو جائے گی تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں فرنس اور یہ یہاں پر بتاتے ہیں یہ بات کی اس لیے نکالی جاتی ہے ایپروچ ٹیمپریچر کو کہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارا جو چلر ہے اس کی جو پرفارمنس وہ کس طریقے سے چل رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایک دو مہینے بعد جو ہے چلر کو کوئی پرابلم ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے ایپروچ ٹیمپریچر نکالا جاتا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں آئے گا تو جو ہے ہمارے جو یعنی کہ چلر پرانٹ ہے اس کی مینٹینیس کرنی پڑے گی اس کے بعد بات کریں گا ٹائپ آف چلر کی تو فرنس تین سے چار ٹائپ کی چلر ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ جو یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک وارٹر کول چلر ہوتا ہے اور ایک ایک ایر کروٹیا جو ہوتا ہے وہ ایر سے وارٹر یعنی کہ ایر سے ہیٹ کی ایکسچینج کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا وارٹر کول چلر اس کی بھی ویڈیو بنائے ہوئے تو آپ لوں جاکے فائینڈ آрь کر سکتی ہو دیکھ سکتی ہو اس کے بعد بات کریں گے فرنس بیٹویں آل چلر تو میں نے آپ کو بتا جیا ہے کہ ایک وارٹر وانٹیٹو ٹیریٹن و جو ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر جو واٹر کول چلر اور ائرکول چلر riuse کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے آرہ 20 ڈو گیس پریشر آرہ آرہ 20 ڈو گیس پریشر جو ہوتا ہے اس کا جو ریٹن پریشر ہوتا ہے اس کا آرٹو ٩یٹو کا وہ ہوتا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی فائف پی ایس آری ہوتا ہے اور ڈیسارج پریشر سٹینڈنگ پریشر تو یہ میں بتا دوں آپ کو سکشن پریشر جو ہوتا ہے جوочно جو یونٹ کے اندر جو یعنی کہ گیس جو گھوم کر جو رٹن آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم سکشن پریشر کہتے ہیں اس کے بعد ڈسٹارج پریشر کی بات کریں گے تو ڈسٹارج پریشر جو ہوتا ہے وہ جو کمپرسر سے ہے جو ہائی ٹیمپریچر حائی پریشر سے جو ڈسٹارج جو ہوتا ہے اس کو ہم دسٹارج کہتے ہیں سٹینڈنگ پریشر کہتے ہیں جب بھی ہمارے یونٹ بند ہو اور اس کے اندر جو یعنی کہ گیس کا پریشر ہو وہ سٹینڈنگ پریشر کہلاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے فرنس ہاو ٹو ریسیٹ الارم تو ریسیٹ الارم کو یعنی کہ اس کو اسے پہلے جو ہے ہاو ٹو سٹارٹ چلر پلانٹ تو چلر پلانٹ کو اسٹارٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے چلر پلانٹ کو اسٹارٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے فرنس میں دنیا آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ چلر کو اسٹارٹ کارے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو چلواتر پلانٹ پر بے وہ رن کر رہے ہیں نہی کر رہے وہ رن کرنے چاہیے جتنے بھی والز واگرہ ہیں وہ سارے onder ہونے چاہیے اس کے بعد چلر کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے فرنس اس کے بعد بات کریں گے ہاو ٹو ریسیٹ الارمی اپکےrou کیا جاتا ہے الارم کو ریسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ option ہوتا ہے اور alarm reset کا جب آپ اس کو click کریں گے پریس کریں گے تو وہاں پہ password ماغے گا تو chiller کا password جو ہوتا ہے جو یعنی کہ set کیا وہ ہوتا ہے s پر low تو double one ہوتا ہے یعنی کہ standard جو ہے تو وہ آپ نے پریس کر کے جو ہے وہاں پہ option آ جائے گا reset کا تو آپ نے reset پہ click کر کے yes کا جو ہے یعنی کہ option آئے گا پھر آپ نے yes کرنا ہے تو اس طریقے سے reset ہو جاتا ہے detail میں سمجھنے کے لیے friends اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں friends آپ کو easily مل جائے گا اس کے بعد بات کریں گے why alarm cam in chiller chiller میں alarm کیوں آتا ہے تو chiller میں alarm جو آتا ہے وہ friends some time کوئی problems آ جاتی ہے مطلب یعنی کہ اس کا flow switch خراب ہو گیا ہے یا تو اس کا جو ہے sensor کام نہیں کر رہا کوئی یا تو chill water جو ہے وہ pump بند ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے تو alarm جو ہے اس کی وجہ سے آ جاتا ہے friends اس کے بعد بات کریں گے what is ppm and time periods and duration تو ppm کیا ہوتا ہے اس کی full form میں بتا دوں preventing maintenance ہوتا ہے تو یہ hvac کی جو preventing maintenance کی جاتی ہے یا chiller کی جو ہوتی ہے اس کا جو duration پوچھ رہا ہے وہ کتنا time اس کا وہ ہوتا ہے تین مہینے سے چار مہینے میں جو ہم کرتے ہیں مطلب یوں سمجھ لیں example کے طور پر کہ جس طریقے سے آپ کے پاس ایک car ہے یا پھر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ ہر دو دین مہینے میں اس کی tuning کراتے ہو تو سیم سیم وہ ppm ہو گیا friends اس کے بعد بات کریں گے what is economizer تو economizer جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں chiller کا ایک part ہوتا ہے اور how its work کی کام کیسے کرتا ہے تو یہ sonoloid جو ہمارے پاس valve جو ہوتا ہے وہ command اس کی command سے یہ work کرتا ہے اور اس کا کام جو ہوتا ہے وہ vapor کو liquid اور liquid کو vapor میں یعنی کہ gas کی form کو change کرتا ہے اس کے بعد بات کریں گے what is expansion valve تو expansion valve جو ہوتا ہے وہ بہت ہی یعنی کہ major component ہوتا ہے جو gas کو جو ہے اس کے pressure کو drop کرتا ہے اور جس کی مدد سے جو ہے ہمیں cooling ملتی یہ refrigeration کا جو cycle ہے اس کا جو ہے main component ہے یہ اس کے بعد بات کریں گے friends why do vacuum in system system میں vacuum کیوں کیا جاتا ہے system میں اگر آپ سے پوچھے کہ vacuum کیوں کیا جاتا ہے تو آپ نے بتانے کہ جب بھی آپ system کو یعنی کہ repair کریں گے یا اس میں کوئی leakage ہو یا کچھ بھی اس کو repair کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو vacuum اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر non condensable جو gas ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے تو اس کو جو ہے vacuum کرنا لازمی ہوتا ہے اگر آپ اس کو بینہ vacuum کریں گیس کو جو ہے fill کر دیں گے تو آپ کا جو unit ہے وہ چاک ہو جائے گا cooling ٹھیک نہیں کرے گا تو اس لیے ہم vacuum کرتے ہیں یہاں لکھا ہے why do you vacuum in system تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ vacuum جو ہے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ non condensable جو gas ہوتی ہے اس کو reduce کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی cooling مل سکے اس کے بعد بات کریں گے what is single phase and three phase تو friends single phase اور three phase میں کیا difference ہے ہمارا 182 to 40 جو ہوتا ہے وہ single phase میں آتا ہے اور three phase میں جو ہے 382 to 440 جو ہے یا 480 جو ہے voltage یعنی کہ 382 to 480 voltage جو ہوتے ہیں وہ ہمارے three phase میں آتے ہیں وہ three phase کہلاتا ہے friends type of compressor کی بات کریں گے تو اس میں چار سے پانچ type کی compressor ہوتا ہے semi hermetic ہوتا ہے hermetic ہوتا ہے fully hermetic ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے scroll ہوتا ہے اور اس کے بعد فرنس tropical ہوتا ہے اور root tree ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں گے friends condenser working how condenser کیسے work کرتا ہے تو condenser جو ہے friends fan کی مدد سے work کرتا ہے condenser کے اوپر fan لگا ہوتا ہے جو gas کی heat کو جو ہے reduce کرتا ہے exchange کرتا ہے اور اس کو یعنی کہ تھنڈا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے change over of chiller water pump water pump کا change over کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو water pump کا جو change over جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو line ہے اس کی inlet Saitwa و کے ارم achieving جو achievement passes اس کے بعد پہلے جو ہے یعنی کہ Willyزوں杯 جو چل رہا ہوتا ہے تو دوسرا کو pump ko چلانے کے بات جو ہے پہلے والا بن کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بن کر کے پھر دوسرا چلیا تو اس کا change over لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلا دیکھنا کہ اس کے واؤپس ہوئے ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس ک pulses ٹ کھرنا ہے اس کے بعد جو پہلا والا پہلے فرنس چل رہا ہے اس کے بعد اس کو بن کرنا تو اس طریقے سے فرنس جو ہے چینج آور کرتے ہیں باقی جو ہے فرنس مور جو قوشن سا اور آنسر چاہیے ہیں ڈیٹیل میں تو آپ جو چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو جتنے بھی قوشن سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرنس امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یار ویڈیو اچھی لگی تو یار ایک لائک ضرور کر دینا آپ کی لائک سیئے کہ ہماری حصلہ ہی ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں فرنس ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ رکھئے خیال اللہ حافظ